ہلو ایوریون بیلکم بیک ٹو مائی ویڈیو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اچھی طریقے سے ہوں گے فرنس صبح کی شروعات اس خوبصورت پرسلین پھول کے ساتھ اور یہ دیکھیں صبح صبح یہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں ان کے پلاور اوز کی بوندیں دیکھیں پھولوں پہ کتنے اچھی لگ رہی ہیں اور ایک دم نیچرل لپ آتا ہے یہ رین لیلی بھی کھلنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور یہ بھی ابھی اس کا ٹائم ابھی انکمپلیٹ کھلا ہوا ہے اور یہ کھلنے ہی والا ہے ان گرین لانس کو دیکھ کر کے دل بلکل خوش ہو جاتا ہے فرنس یہ دیکھیں یہ میری کریپر کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ اوپر تک اور اس کو میں نے سیڈ سے گرو کیا تھا اور اب اس کا مجھے فلاور کا انتظار ہے دیکھیں کب کھلتا ہے پرنس اب میں چلتی ہوں اپنے مین ٹاپک کی طرف پرنس آج کا میرا مین ٹاپک ہے یہ بھنڈی کا پلانٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ بھنڈی کی تین گملے رکھے ہوئے ہیں اور دیکھیں اس کے پلانٹ جو ہے ابھی بلکل چھوٹی چھوٹے سے ہیں یہ اور اس بھنڈی کی دیکھیں یہ دونوں بھنڈی کی گروتھ کتنی اچھی ہو گئی ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سوائل کم تھی تو میں نے جبکہ تینوں گملوں میں میں نے ایک جیسی سوائل بنا کر کے میں نے ڈالا تھا تو ان دونوں گملوں میں میں نے نیچے kitchen کا waste ڈالا ہوا تھا جس میں میں نے مینگو کے چھلکے اور بنانا پیل اورنج اور پیاس کے چھلکے ساری مطلب سبزیوں کے چھلکے اس میں جو میں نے ہاپ میں ڈالا ہاپ کی پر میں نے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال کر کے یہ بھنڈی کا پلانٹ لگا دیا اس میں مینگو کے چھلکے کے ساتھ اس میں مینگو کی گھٹلی بھی تھی اور دیکھیں آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ ایک آم کا پیڑ بھی نکل آیا یہ مجھے مفت میں میں ایک آم کا پیڑ بھی مل گیا اور اس پلانٹ کی گروت دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے کیونکہ اس کو ساری بیٹامنس مل گئی ہے میرا experience یہ ہی ہے کہ اس کو ساری بیٹامنس مل گئی ان دونوں پلانٹ کی گروت کتنی اچھی ہو گئی ہے اور یہ پلانٹ میرا ایسے ہی رہ گیا ہے اب اس کو مجھے کچھ کرنا پڑے گا اس میں liquid fertilizer ڈالنا ڈالنا ہوگا یا تو مسترڈ کےک کا ڈالوں گی اور یا تو پھر میں اس میں پرانی کاؤڈنگ اور ڈالوں گی جبکہ یہ دیکھیں آپ فرینڈس اس میں پرانی یہ کاؤڈنگ پڑی ہوئی ہے لیکن اس کی گروت روک سی گئی ہے اور اس کی گروت اچھی ہو گئی ہے کیونکہ اس میں سارے سبزیوں کے چھلکے اور کچھن بیٹ ساری ویٹامنس تو اس کو مل گئی ہے اور اس کی گروت کتنی اچھی ہو گئی ہے تو اس سے فرینڈس یہی لگتا ہے کہ سبزیوں کو بھی کسی بھی سبزی کے پلانٹ کو یا بھی اس کو بھی اچھی اگر آپ گروت چاہتے ہیں تو اس کو بھی بیج بھی اچھی فرٹیلائزر آپ کو ڈالنا ہی چاہیے اور یہ دیکھیں اس سے میرا ایکسپینینس یہی ہے کہ پلانٹس دیکھیں کتنا اچھا اور ہرہ بھرہ ہو گیا ہے اور یہ فلاورنگ پر بھی بھنڈی آ گئی ہے اب اس میں سے پھول آئیں گے اور اس کے بعد میں سے یہ بھنڈی نکلے گی اوکے فرینڈس آج کا میرا ٹاپک بس یہی تک تھا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہیپی گارنی ویڈیو میں ہی پاشتے ہیں